موسیقی 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 ہم لوگ سنتو شگر پیس میں ایک کمپلنٹ دینے کے لئے آئے ہیں جو ایک فلم کے خلاف ہے ایک فلم بنائی گئی ہے جو ساتھ جنکر علیت ہونے والی ہے جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن کا غلط مطلب بتایا گیا آیتوں کو پڑھ کے آیتوں کا غلط مطلب بتایا گیا ایک فلم میں اس فلم کا نام ہم دو ہمارے بارہ نام کا وہ فلم ہے اس فلم میں بے حیائی اور بد کرداری بتائی گئی مسلمانوں کے خلاف ہم اس کو سخت گنڈم کرتے ہیں اور اس فلم کو بائیکارٹ کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس فلم کو بین کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں چلنگانہ حکومت سے چلنگانہ کے سری ایم ریون درڈی صاحب سے ہیدر آباد کے کمیشنر سے سانتو چنگر ساہب سے سانتو چنگر کے ایسی پی صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لے کمیشنر ساہب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے آگے چل کے اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا ساتھ تاریخ کو یہ ریلیز ہوگی فلم تو لائن آرڈر کا بہت بڑا پرابلم ہوگا اگر یہ ہیدر آباد کے کوئی بھی ٹھیٹر میں ریلیز ہوگی تو مسلمانوں کے دلوں کو بہت بڑی ٹھیٹر پہنچے گی یہاں پہ لائن آرڈر بہت بڑا پرابلم ہوگا اور وہ ٹھیٹر والوں سے میں گزاریس کرتا ہوں جو بھی ہیدر آباد کے تلنگانہ کے کوئی ٹھیٹر میں یہ فلم چلائیں گے اگر وہ ٹھیٹر کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہوگا آپ لوگوں سے گزاریس ہے اس فلم کو بائیک آٹ کریں اس فلم کو بینڈ کریں یہ فلم میں خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس فلم کو بینڈ کرنا اس لئے ضروری ہے اس فلم میں ہندو مسلم میں زہر پیدا کرنے کے لئے ہندو مسلم میں ایک دوسرے کے خلاف زہر پیدا کرنے کے لئے فلم بنائی گئی ہے دیکھئے ایسے فلم جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں بی جی پی حکومت جو ہے نا فلم کو ڈیریکلی انڈیریکلی پرموٹ کر رہی ہے خود ہمارے پرائی ملسٹر صاحب نرندر موڈی صاحب خود جو ہے نا فلم کو پرموٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کے خلاف ایک فلم بنائی گئی یہ دونوں فلموں کو نرندر موڈی صاحب کئی نا کئی جو نا پرموٹ کرے ہیں اس کے بعد ایک رضاکار نام کی فلم بنائی ہے جس کے اندر مسلمانوں کا کردار دکان میں کیا تھا وہ بتایا گیا اور اب یہاں پہ یہ فلم بنائی گئی ہم دو ہمارے بارہ یہ فلم کو بھی نرندر موڈی صاحب پرموٹ کرے ہیں ان کی سپیچ میں یہ بول کر کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے انڈائرکلی مسلم کارمینوٹی کو ٹارگیٹ کر کے یہ فلم کو پرموٹ کرے ہیں اور یہ چاٹو کار جتنے بھی دلال ڈائریکٹر ہیں یہ کمار چندرہ ڈائریکٹر جو یہ فلم بنایا وہ ہو یا دوسرے فلم کے جتنے بھی ڈائریکٹر ہے جو مسلمانوں کے خلاف فلم بنا رہے ہیں وہ صرف بی جے پی کو اور نرندر موڈی کو آرے سرس کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہیں جبکہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اگر دیش سے محبت کرتے تو اس دیش کی اگناومی کے اوپر بناتے بیروزاری کے اوپر بناتے اس دیش میں کتنے ریپ ہوئے ان عورتوں کے اوپر بناتے دیش کے حالات کیا ہوگئے اس کے اوپر بناتے اس دیش میں کیا کیا چیزیں بھیک چکی ہیں کتنی مہنگای آئی ہے اس کے اوپر فلم بناتے نہیں بلکہ ان کو ہندو مسلمان کرنا ہے الیکشن جیتنے کے لئے ان کے پاس کوئی مدے نہیں ہے ہندو مسلمان مندیر مسجد ہندوستان پاکستان یہی مدوں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں میری ہندو کمیونٹی بھائیوں سے بھی کہ یہ ایسے جھوٹے پروپوگنڈے میں مت آئیے اور ہمارا جو اس دیش کا گنگا جمنا جو تحضیب ہے ہمارے پاس جو دیش کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی جو ہم یہاں پہ گنگا جمنا تحضیب میں مل کے رہتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں پھر سے گزارش کرتا ہوں تلنگانہ کے سی ایم ریون رٹی صاحب سے کہ اس فلم کو بینڈ کریے اور ہیدر آباد میں ریلیس ہونے نہ دیں اگر ریلیس ہوگی تو بہت بڑا لین آٹ اور پرابلم ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس فلم کے اوپر ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ اور اس کا کمپلینٹ کمیشنر ڈی سی پی اور ای سی پی کو بھی اس کے پیڈوسر فلم کے ایکٹر ان سارے لوگوں پہ ہم لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے کہ جان بوچ کے جو ہنا پری پلان ہو کے مسلمانوں کے خلاف یہ فلم بنائی جا رہی ہے